السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم وعلاله واصحابه اجمعین اما بعد محترم بھائیو ودروگو دوستو رتن ٹاٹا ایک ایسا نام جن کو بھارت کا رتن کہا جاتا تھا ٹاٹا گروپ کے چیئرمن ابھی پچھلے دنوں ان کی وفات کے بعد ہم نے دیکھے کہ پورا ملک ان کے مرنے کا غم منا رہا تھا دیکھو اصل میں کیا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ وہ اپنی زندگی کے اندر لوگوں کے دلوں میں اپنے لئے جگہ بناتے ہیں وہ کچھ کام ایسے کر کے چلے جاتے ہیں جن کاموں کی وجہ سے ان کے مرنے کے سینکڑوں ہزاروں سال بعد بھی لوگ ان کو یاد رکھتے ہیں ایسے ہی لوگوں میں رتن ٹاٹا بھی ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اپنے زندگی میں ایسے ایسے کام کیے انسانیت کی فلاح انسانیت کی بہبود کے لئے واقعی میں بھی اگر ہم ان کاموں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ ان کا جو ویجن تھا ان کی جو سوچ تھی وہ کتنی اونچی تھی اور ایک اتنی اونچی سوچ والا انسان ان کی زندگی کتنی سادی تھی کتنی سیمپل تھی آپ لوگوں میں سے جو لوگ ممبئی میں رہتے ہوں گے وہ ٹاٹا میموریل ہسپیٹل ایک مرتبہ صرف وہاں پہ ایک مرتبہ آپ ایک چکر مار کے آئیے اور آپ دیکھئے اس ہسپیٹل کے باہر اس ہسپیٹل کے فٹپات پر اس ہسپیٹل کے اندر پورے ملک سے جو مریض آتے ہیں اپنا علاج کرانے کے لئے اتنا مہنگا وہ علاج ہے لیکن ٹاٹا میموریل ہسپیٹل کے اندر لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے ٹاٹا میموریل ہسپیٹل کے ذریعے سے غریبوں کو وہ ہزاروں روپیوں کی جو دوائیں ہیں مفت دی جا رہی ہے آپ سوچئے صرف ایک ہسپیٹل کی میں نے آپ کو مثال دیا اب اس ہسپیٹل کے علاوہ انہوں نے اپنے زندگی میں کیا 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 آپ سوچیں گے آپ غور کریں گے تو آپ حیران رہ جاؤں گے کہ ہمارا بھارت دیش جس دیش کے اندر ہم رہتے ہیں ہمارے دیش کے اندر بہت ساری کمپنیاں ہیں آج آپ دیکھئے ہیں نا امبانی انہوں نے ابھی ان کے بیٹے کی شادی ہوئی ہزاروں کروڑ روپیے اس کے اندر پھوک دیئے ناچنے کے لئے گانے کے لئے امریکہ سے اور دنیا بھر کے لوگوں کو بلائے اس کے اوپر انہوں نے کروڑوں روپیے خرچا کر دیئے ادانی صاحب دنیا کے ملینئر بلینئرز کی لسٹ کے اندر آپ دیکھیں گے ٹاپ تھیری کے اندر آپ کو یہ لوگ ملیں گے امبانی ادانی برلا اور بھی بہت سارے ہمارے دیش کے اندر گروپ ہیں لیکن آپ نے کبھی غور کیے کہ کبھی آپ نے اس لسٹ کے اندر رتن ٹاٹا کا نام نہیں دیکھے ہوں گے کیوں نہیں دیکھے وجہ آپ کو پتا ہے آپ سوچیے ان کا ویجن ان کی سوچ اسلام میں ہم مسلمان ہیں ہمارے یہاں پہ زکاة ہے کتنی زکاة ہے صرف ڈھائی فیصد صرف ڈھائی فیصد آپ کو اپنے مال کی زکاة وہ بھی سال میں ایک مرتبہ عدا کرنا ہے اور میرے ویڈیوز ہیں زکاة کے انوان پہ آپ اس کو سنیے تو آپ کو پتا چلے گا میں نے اپنے کئی ویڈیوز میں یہ چیز بتایا ہوں کہ اگر زکاة کا نظام قابو میں آتا ہے اور زکاة ہم جیسے میں ہمیشہ مسلم جماعت کا کنسپٹ آپ کو سمجھاتے رہتا ہوں کہ بھائی اپنے محلے میں مسلم جماعت بناو آپ کے محلے میں مسلم جماعت ہوں گی اس کا اپنا بینک میں اکاؤنٹ ہوں گا اسی کی زکاة محلے میں جمع ہوگی اور جمع ہونے کے بعد میں آپ اس کو پروپرلی اگر خرچ کرتے ہو آپ اپنے محلے کا ایک بہترین اسکول بنا سکتے ہو کالیج بنا سکتے ہو یونیورسیٹی بنا سکتے ہو آپ اپنے محلے کو نمونہ بنا سکتے ہو اور یہ کام انڈیا میں ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ نہیں ہو رہا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو میں آپ کو مسلم جماعت کی بتا رہا ہوں بھٹکل ہے منکی ہے اس کے علاوہ بہت سارے شہر ہیں انڈیا کے ایسے جہاں مسلمان آلریڈی اس کنسپٹ پر عمل کر رہے ہیں یہاں تک کہ ان کے پاس میں اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں تعاون کے طور پر کہ وہ گلی محلے کے روڈ راستے تک انہوں نے جو ہے مسلم جماعت کے ذریعے سے بنائے ہوئے ہیں مطلب غربت افلاس فاقہ کشی وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی ابن حاتم سے کہا تھا کہ عدی ایک وقت ایسا آئے گا زکاة کے دینے والے سب ہوں گے اور زکاة کا لینے والا کوئی نہیں ہوگا تو دیکھو وہ وقت آیا تھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تو جب آپ اس کنسپٹ کے اوپر عمل کرتے ہیں تو سماج کی غربت دور ہوتی ہے تو سماج اپنے پیرو پر کھڑا ہوتا ہے یہی کنسپٹ اب آپ دیکھیں اب رتن ٹاٹا کے اوپر ہم آتے ہیں ہمارے یہاں ڈھائی فیصد ہے لیکن ان کا جو ویجن تھا وہ پورا کیا پورا ہنڈرٹ پرسنٹ پروفٹ والا تھا کہ وہ سارا کیا سارا ہم کو خیر کے کاموں میں ہی خرچ کرنا ہے سارا کیا سارا اسی لئے ان کی جتنی بھی کمپنیاں ہیں جتنی بھی ٹاٹا گروپ کے اندر جتنی بھی کمپنیاں آتی ہیں یہ ساری کمپنیاں بڑے بڑے کام کر رہی ہیں ٹاٹا موٹرز دنیا کی مہنگی ترین جو کار ہے جیگوار وہ بنا رہی ہے ٹاٹا اسٹیل انڈیا کی سب سے پہلی کسی انڈیا نے قائم کی ہوئی فیکٹری اور کمپنی کتنی کمپنیاں ہیں ان کی ایسیو ٹی سی ایس لاکھوں لوگوں کو روزگار دے رہی ہے لاکھوں لوگ آج وہاں پہ کام کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے اور تنیا بھر میں روزگار دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے یہ ساری کمپنیوں کا جب ریزلٹ آتا ہے ان کا جو ریوینیو ہوتا ہے ان کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ٹاٹا میموریل جو چیری ٹیبل ٹرسٹ ہے ان کا پورا کیا پورا پروفٹ کا پیسہ ادھر چلے جاتا ہے اور وہ پیسوں سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ٹاٹا میموریل ہسپٹل چل رہا ہے اس کے علاوہ ان کے بہت سارے اسکولز ہیں بہت سارے ایسے علاقے انڈیا کے اندر جہاں پہ آج تک اسکول قائم نہیں ہوئے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کو روزگار پہنچانے کے لیے بہت ساری کمپنیاں ٹاٹا گروپ کی ایسی ہے جو مدل میں چل رہی ہے مدل کے اندر چل رہی ہے اب آپ دیکھئے یہ جو ویجن ہے میں مومرہ کے اندر جو وہاں پہ مجلس ہوئی تھی ہماری ریفہ چیمبر اینڈ کومرس کی اس میں میں نے ایک جملہ یہ کہا تھا میں نے کہا تھا دیکھو آپ جب بڑے بزنسمن بنتے ہو آپ کروڑ پتی بنتے ہو آپ بڑا کاروبار شروع کرتے ہو فیکٹری قائم کرتے ہو اور آپ کوئی کارخانہ شروع کرتے ہو آپ اپنا ویجن بڑا رکھو اس کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے لیکن اس کے ذریعے سے جو لوگ آپ کے پاس کام کریں گے جو لوگ آپ کے یہاں مزدوری کریں گے میں نے اس میں میری بھی مثال دے کر بتایا تھا کہ دیکھو بارہ سو روپیہ مہینے سے میں مسجد میں امامت کیا کرتا تھا آج میرے پاس میں جو ہے اس وقت میں یعنی میں نے ابھی یہ بات کو بھی تین مہینے ہو چکے ہیں اس وقت میرے پاس میں صرف تین ایمپلائیز تھے میں نے کہا ابھی میرے پاس میں صرف تین لوگ کام کرنے کے لیے ہے جو میرا کام سمالتے اب تین لوگوں کو میری طرف سے سیلری جا رہی ہے تنخواہ جا رہی ہے مجھے آپ بتائیے کیا مجھے اس کا عجر و سواب نہیں ملے گا اور آج کی تاریخ میں میں بتاتا ہوں کہ الحمدللہ وہ ہمارے جو تین ایمپلائیز تھے وہ فیگر بڑھ کے ابھی دس سے اوپر ہو چکا ہے کیونکہ میرے اور بھی یہاں پہ بھی بہت سارے کام چلتے ہیں کیونکہ میں انڈیا سے باہر سے یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں یہاں پہ بھی ہم نے کچھ ایمپلائیز بڑھائے ہیں تو یہاں پہ بھی ہمارا کام چلتا ہے تو اللہ کے کرم سے اب ہم کو بھی اللہ نے زریعہ بنایا دنیا انڈیا کے باہر بھی ہم لوگوں کو روزگار دینے کا زریعہ بنے ہیں مجھے آپ بتاؤ کیا اس کا عجر و سواب نہیں ملے گا لوگوں کو جو روزی مل رہی ہے تو ایسے ہی میرے فرزن کی بھی کمپنی جو ہے ماشاءاللہ پرائیویٹ لیمیٹیڈ ہو گئی پہلے ایلیل پی تھی ابھی انہوں نے بھی اس کو پرائیویٹ لیمیٹیڈ کر دیے اور اللہ نے چاہا تو ہم اس کا کام کا جو ہے بہت جلدی سنگاپور سے بھی ہم شروع کر دیں گے اور یو ایس کی بھی ایک پارٹی سے میری بات چل رہی ہے انہوں نے سامنے سے مجھے پیشکش کیے وہ ہمارے ساتھ میں کام کرنے میں انٹریسٹڈ ہے تو اللہ نے چاہا وہاں پہ بھی ہماری ایک برانچ ہوگی تو اس طرح سے جب کام بڑے گا تو لوگوں کو روزگار پھر ان کے ذریعے سے بھی کیونکہ ان کے پاس بھی بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں لیکن اگر اس طرح سے اور لوگ ان کے ساتھ میں جڑ گئے تو اور لوگوں کو روزگار ملے گا اب میرا یہاں پہ یہی سوال ہے کہ یہ جو ہماری مانسکتہ بنائی جاتی ہے انڈیا میں خاص طور پر جو بیانوں کے اندر لوگوں کو غربت کے افلاس کے فاقہ کشی کے اور مزگائٹ کرنے کے یعنی یہ سب مزگائٹ کرنا ہے یہ لوگوں کے دل و دماغ میں یہ جو بھرنا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تین تین مہینوں کے فاقے ہوا کرتے تھے اور اب ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے پرسنل لائف کو آپ دیکھنا وہ خود کار سے نیچے پیر نہیں رکھیں گے اور ان کا وزن خود آپ کو پونے تین سے چار کنٹل یعنی وہ خود کھا کھا کے جو ہے نہ چربی کے تھر کے تھر جم گئے ہوئے ہوں گے باڈی کے اوپر بدن کے اوپر لذت جو لذیذ غزائیں ہیں ما شاء اللہ لیکن اس کے باوجود ان کو امت کو جو ہے گیان دینا ہے غربت کا افلاس کا فاقہ کشی کا اور اس طرح کا وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ مزگائٹ کرنا ہے قوم کو یعنی جو صحیح کنسپٹ ہے اسلام کا وہ نہیں بتانا ہے آپ یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مکہ المکرمہ کے بڑے رئیس لوگوں میں شمار ہوتے تھے اما خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب آپ نے نکاح کیا تھا وہ بھی خود مکہ کی بہت بڑی رئیس عورتوں میں شمار ہوتی تھی اور جو آپ اور آپ اس پہ سے اندازہ لگائیے کہ جب آپ ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑا مکہ میں کیوں تاکہ لوگوں کی جو امانتیں ان کو پہنچائے لوگ امانتیں کس کے پاس رکھیں گے غریب کے پاس رکھیں گے لوگ تو اپنی امانتیں اسی شخص کے پاس میں رکھیں گے جن کے بارے میں لوگوں کو یہ پتہ ہے بھائی یہ کیپیبل ہے ہمارے پیسے دینے کے لیے یہ فائننشل اتنے سٹرونگ ہے اتنے مضبوط ہے کہ ہمارا جو چھوٹا موٹا پیسہ ہے یا چھوٹی موٹی امانتیں ہیں اگر ہم ان کے پاس میں رکھتے ہیں تو وہ ہماری امانتیں محفوظ رہیں گی لوگوں کو پتہ تھی یہ چیز کہ جن کے پاس میں ہم امانتیں صحیح تشریح نہیں کی جاتی ہے حدیثوں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے آپ بھی جو ہے بڑے خاندان سے شمار ہوتے تھے بنو حاشم سے آپ کا تعلق تھا آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے مکت المکرمہ کے لیکن جب ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ پہنچے تو چونکہ مدینہ میں وہ ابتدائی زمانہ تھا آپ کا ہجرت کے بعد کا آپ ایک نئے شہر میں پہنچے ہیں وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ مہاجرین مکہ تھے ہجرت کر کے وہاں پہ گئے تھے ان کو وہ حالات در پیش آئے وہ فاقہ کشی والے حالات اور وہ سارے حالات جو بتائے جاتے ہیں ہم کو کتابوں میں لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھے وہ کچھ ایک مدت کے لیے تھے اس کے بعد جب غزوت البدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح آتا کی اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ جو چلا تو پھر ہم نے دیکھے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو مکہ بھی فتح کرا دیا دیکھو یہ یہ ہوتا ہے صحیح کنسپٹ یہ یہ ہوتا ہے لیکن پرابلم ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ لوگ اس طرح کی جوشیلی جذباتی باتیں سن کر ان کو یہ لگتا ہے کہ اسلام غربت کا نام ہے اسلام افلاس کا نام ہے افلاس فاقہ کشی کا نام ہے اسی وجہ سے آج سماج میں کمانے کا جو رجحان ہے وہ کم ہو چکا ہے اس کی وجہ توپی پینانے کا رجحان بڑا ہوا ہے توپی پیناؤ قرضہ لو کسی سے بعد میں دیکھتے رہیں گے کوئی بھی الٹھا سیدھا دھندہ شروع کرو یہاں انویسٹ کرو وہاں انویسٹ کرو یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہے ایک انسان جو منٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے اس کو صحیح کنسپٹی نہیں پتا ہوتا ہے اسلام کا کہ اسلام کے اندر کمانے کے کیا اصول ہے اور کمانے کا اسلام کیا ہے تجارت کا اسلام کیا ہے کاروبار کا اسلام کیا ہے بزنیس کا اسلام کیا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے بچارے کو وہ خلی ایک ہی راستے کے اوپر چل رہا ہے اور اس نے سمجھا کہ نہیں کمپلیٹ اسلام یہی ہے بس جو میں کر رہا ہوں یہی سو فیصدی اسلام ہے اسلام سمندر ہے میرے بھائی اسلام جو ہے سمندر کی طرح سے ہے آپ کے زندگی کے ہر شعبے کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے پرابلیم یہ ہے کہ آپ اس کا علم حاصل کرنے کے لئے ٹائم نہیں دے رہے ہو تو اب ہم واپس آتے ہیں رتن ٹاٹا کے اوپر کہ دیکھو آپ یہ جو رتن ٹاٹا کی زندگی تھی اس طرح سے لاکھوں لوگوں کو روزگار دینا یہ ان کا ایک سب سے بڑا کمال تھا کہ وہ کمپنیاں جو کمپنیاں فیل ہو چکی ہے جو کمپنیوں کا کاروبار برابر سے نہیں چل رہا ہے اس کی میں آپ کو ایک موٹی مثال دیتا ہوں نیل کو ایک تو ہے نال کو جو میں اکثر میرے بروڈکاسٹ والوں کو دیتا ہوں نیشنل ایلومینیم اس کو بھی نال کو کہتے ہیں وہ نال کو نہیں یہ ہے نیل کو نیل کو نیل کو یہ ٹاٹا گروپ کی کمپنی ہے یہ کمپنی پوری طرح سے برباد ہو گئی تھی اس کو بن کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا تھا اس کے باوجود بھی رتن ٹاٹا جب چیئرمن بنے انہوں نے کہا کہ بجا اس کی یہ ہے کہ کمپنی کے اندر جو ایمپلائیز ہے یہ بیچاروں کے کاروبار یعنی یہ بیچاروں کے روزی روزگار کا کیا ہوگا ان کی تو نوکریاں چلی جائیں گی اس لئے انہوں نے اس کو کنٹینیو کیے پھر اس کمپنی کو لاؤس سے پروفٹ میں لے کر آئے اور ما شاءاللہ آج وہ ایک بہت بڑی کمپنی ہے آپ دیکھو اگر آپ گوگل میں جاؤں گے آپ سرچ کروں گے یہ اتنے بڑے بڑے جو نام ہیں امبانی آدانی وغیرہ کے ان کا کہیں پہ بھی یہ روزی روزگار دینے کے معاملے میں رتن ٹاٹا کے پاسنگ میں بھی نہیں بیٹھتے ہیں آپ دیکھئے انڈیا میں انڈین ریلوے اور انڈین آرمی کے بعد تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ کوئی کمپنی اگر روزگار دیتی ہے وہ ہے ٹاٹا ٹاٹا گروپ کے اندر انڈین آرمی اور انڈین ریلوے کے بعد سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملا ہوا ہے یہ رتن ٹاٹا کا بہت بڑا کمال تھا ایک طرف تو جو پروفٹ ہو رہا ہے وہ سارا کے سارا پروفٹ خیر کے کاموں میں خرچ ہو رہا ہے اور دوسری طرف لوگوں کو روزگار مل رہا ہے اور تیسری طرف اب ہم آتے ہیں رتن ٹاٹا کی پرسنل زندگی کے اوپر اتنی بڑی کمپنی ہونے کے باوجود آپ نے کبھی انڈیا کے ٹاپ ٹین میں ان کا نام نہیں دیکھے ہوں گے اتنی سارا اتنا بڑا گروپ چلانے کے باوجود بھی وہ ایک دم سمپل زندگی جیا کرتے تھے وہ اپنے کام کے زمانے میں بھی کسی یعنی کوئی اگر آگے بڑھ جاتا ان کی ہیلپ کے لیے یہ جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے چمچہ گری تو ہمارے بلڈ میں ہے خوشامت جو ہے اور ہمارے یہاں پہ اس کو عدب سمجھا جاتا ہے آپ کسی اکابر کا جوتہ اٹھانے کے لیے چلے جائیے وہ دس جگہ آپ کی تعریف کریں گا یعنی اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی چمچہ گری چاپلوسی کے لیے کر رہے ہو مگر وہ چمچہ گری چاپلوسی کو ہی عدب سمجھیں گا اور ہر جگہ بولیں گا ما شاء اللہ بڑے عدب والے انسان ہو اور اگر آپ ایسا نہیں کروں آپ کو بد اخلاق سمجھ جائے گا مطلب ہمارے یہ بہت بڑا پرابلیم ہے چمچہ گری چاپلوسی جی جی آپ ایسا مت کرو آپ پروفیشنل رہو آپ پریکٹیکل رہو لوگ آپ کو گھمنڈی کہیں لوگ آپ کو اکڑو کہیں لوگ آپ کو اور میں کئی مثالوں سے آپ کو سمجھا سکتا ہوں ایک مدرسے کے اندر میں داخلے کا ذمہ دار ہوا کرتا تھا ایک صحابہ آئے بڑے بڑے مجموعوں میں بیان کرتے تھے ان کو بھی اپنے بچے کا داخلہ کرانے کا تھا میں نے ان کو ٹوکن دیا میں بھولا بیٹھو آپ کا نمبر آئیں گا جب ایسے گھمنڈی اکڑو متقبیر انسان کو آپ نے بٹھائے ہمارا مقام ہمارا مرتبہ ہم ایسے ہم ایسے ہم کو پہچانتے نہیں بولے یہ لوگ میں نے کہا بھائی آپ ایسے آپ ایسے یہ ان کو پتا ہوگا جن کو آپ اپنا بیان سناتے اور انہوں نے چاپلوسی کر چمچہ گری کر ساتھ آسمان پہ 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 دی آپ اور ہم نے آپ کو ایک پریکٹیکل بات بتائے آپ کے آگے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو دیکھتے ہی کھڑا ہو جاؤ تو میں بہت اخلاق والا ہوں یہ ہی آج ہو رہا ہے ہماری جو نہ نوابیت کچھ کچھ نہیں رہوا ہے لیکن یہ جو فرسودہ ان کے زمانے کے فرسودہ آداب تھے مٹھی مٹھی باتیں کرنے کا گلاب جام ان کے شیرے جیسا سو جانے کا پورا ایک دم اس طرح سے جی حضرت فرمائیے ہاں اس طرح سے یعنی اس کو ہم اخلاق اور آداب سمجھتے ہیں اور یہی وجہ سے ٹھکائی ہو رہی ہے وہ نواب واجد علی شاہ یہی مٹھے پن میں رہ گئے تھے انگریز آگئے جوتی پینانے والا ابھی تک آیا نہیں اس کے لئے انہوں نے قبضہ کر دی انگریز انہیں آپ سوچو آج بھی اسی کو ہم زندگی سمجھ رہے ہیں سادگی کی تو ہوا بھی نہیں لگی ہمارے یہاں پہ اور ہمارے اگر کوئی سادہ رہتا ہے اس کو ایڑے میں گنتی نکالتے ہیں لوگ بلتے ہیں یہ ایڑا ہے یہ تو آئیسی چھے اللہ حفاظت فرمائیں لیکن وہ رتن ٹاٹا دیکھو ان کے ترقی کا راز ترقی کا راز یہی ہوتا ہے جو انسان بھرا ہوا ہوتا ہے اس کو شو آف کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے میرے پاس شیروانی ہے میرے پاس دادہ کی پھٹے ہوئی شیروانی ہے میرے پاس میں ایک کار ہے میرے پاس میں ایسے کپڑے ہے میرے پاس میں ویسے کپڑے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں رہی تھی مりました ضرورت کار کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کمپنی خرید لی ہے انہوں نے تو یہ ہوتے ہیں دیکھو بڑے لوگ بڑے بڑے ہوتے ہیں اور جو ہمارے یہاں کے چھپری ٹپوری لکھے جھوپڑ پٹی چھاپ دادا کی پھٹیلی شیروانی پہن کر خود کو نواب ساپ سمجھنے والے ایسے بھی سیمڑے چپڑے آپ کو پچاسو مل جائیں گے جن کو مہلے کا کتا بھی نہیں پہچانتا لیکن انہوں نے اپنے اندر ہی جو ہے نا ایک دنیا قائم کی ہوئی ہوتی ہے وہ اپنے اندر ہی اندر اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں لیکن یہاں پر آپ پریکٹیکل لائف دیکھو دیکھو جو پھلدار درخت ہوتا ہے اتنے بڑے کمپنیوں کے گروپ کے چیئرمین ہیں اس کے باوجود ایک سادی سیمپل زندگی ایک سادی سیمپل لائف سادہ سیمپل رہن سہن سادی سیمپل یہ رتن ٹاٹا کی ایک مثال تھی تو ہم نے سیکھنا چاہیے دیکھو ایسے لوگوں سے سب سے پہلی چیز جو میں نے بتایا آپ کو ہمارے یہاں ڈھائی فیصد والا یعنی ہمارے ہمارے یہاں پر ڈھائی فیصد زکاة کا مسئلہ ہے وہاں تو یہ پوری کیا پوری کمائی دے رہے ہیں سماج کی خدمت کے لئے تو یہ سب چیزیں لاؤ اپنے اندر کمانے کا جذبہ جو ہے نا وہ کوئی غلط نہیں ہے لیکن نیت یہ رکھو کل بھی میں نے اپنے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ کی نیت جیسی ہوتی اللہ فیصلے ویسے کرتا ہے نیت یہ رکھو میں انسانیت کو فائدہ پہنچاؤں گا دیکھو اللہ آپ کو کامیاب کریں گے اور زندگی میں سادگی لاؤ سادگی سادگی اگر آپ کی زندگی میں ہوں گی نا ابھی میرا بھی ایک ویڈیو لوگوں نے وائرل کیے میں پندرہ کلو کے آٹے کی بوری لے کر جا رہا ہوں اب بہت سارے لوگوں نے لکھے میسیج بھی کیے سادگی وادگی کی اس میں باتیں بھی میں نے کہا بھائی اس کا سادگی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ میری پریکٹیکل لائف ہے میں ایسے ہی جیتا ہوں مجھے شو آف بھی نہیں کرانا تھا لیکن وہ ہمارے شاگرد نے میرے پیچھے سے ویڈیو شوٹ کرے اور ہمارے ٹیم تک پہنچا اور وہ وائرل ہوا یہ سادگی نہیں ہے میں نے کہا یہ پریکٹیکل میری زندگی ہی ایسی ہے میں ایسا ہی رہتا ہوں ایسا ہی رہتا ہوں اس کی ایک وجہ جیسے ابھی رتن ٹاٹا کی مثال میں میں نے کہا ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے باقی لوگوں کا سوٹ بوٹ اور ان کی لائف کیسے ہوتی ہے بھائی مجھے اس چیز میں خوشی ملتی ہے میں ایسے ہی رہوں گا سیم ٹو سیم ہمارا بھی مسئلہ ایسا ہی ہے مجھے ویسا رہنے میں خوشی ملتی ہے اپنے گھر کے سارے کام خود سے کرنے میں مجھے خوشی ملتی ہے میں میرے خوشی کے لئے کرتا ہوں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے کہ میرے پیٹ پیچھے کون کیا بولتا ہے اور کیا سوچتا ہے اور کون جو ہے وہ چاہے بخیل سمجھتا ہے یا کیا سمجھتا ہے وہ اس کے اپنے مرضی کی بات ہے آپ اپنی لائف جیو نکلو یہ بھمر میں سے لوگوں کے ناکامی میں دیکھتا ہوں میری بھی اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کہا آپ کو بارہ سو روپیے مہینے کا امام آج میں جو اللہ کے فضل و کرم سے یہ دوسرے ملک میں کمپنی اسٹیبلش کرنے کے لئے بیٹھا ہوا ہوں دوسرے ملک کے اندر اللہ نے چاہا ایک وقت ایسا آئے گا ہماری کمپنی کا بھی ترنور سو کروڑ سے اوپر کا ہوگا تو میں دیکھتا ہوں میرے وہاں سے یہاں پہنچنے کا جو یہ جو پورا سفر ہے نا اس کا ایک سب سے بڑا ریزن میں نے میری پوری زندگی میں کبھی اس چیز کی پروہ نہیں کیا لوگ میرے پیٹ پیچھے کیا کہتے ہیں لوگ اور یہی لوگوں کی سب سے بڑی بیماری ہے لوگوں کو خوش کرنے کے لئے شیروانی لوگ میرے کپڑوں سے امپریزٹ ہو اس کے لئے جو ہے ادھاری کے کپڑے اللہ حفاظت فرمائے لوگ یہ دماغی بیماری ہے اس کو نکالو تم لوگوں پھر اللہ تعالی آپ کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں تو رتن ٹاٹا کی جو پوری زندگی میں نے ابھی آپ کو سنائے اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے فائدہ پہنچاؤ لوگوں خودغرضی سے مفات پرستی سے کسی کو چائے پلا رہے تو اس سے میرے کو کیا فائدہ ہوگا دعوت کر رہے تو میرے کو کیا فائدہ ہوگا سامنے والے کو جو ہے یعنی اس کو کس طرح سے میں مٹھی باتیں کر کر کے اپنا کام نکالوں کیا میرا فائدہ ہوں گا میں نے ایسے لوگوں کو بھیق مانگتے ہوئے دیکھا ہوں بھیق بھیق مانگتے ہوئے یا پھر اب میں اس کے آگے نہیں بولوں گا وہ وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا کوئی فائدہ نہیں ہے مٹھے پنکا کوئی فائدہ نہیں ہے اس طرح سے خودغرضی اور مفات پرستی کے لیے لوگوں کو استعمال کرنے کا فائدہ اللہ کی رضا کے لیے کرو آپ اللہ کی رضا کے لیے دونوں چیزیں ملیں گی آپ کو دونوں چیزیں دین بھی دیں گا اللہ اور دنیا بھی دیں گا اللہ کی رضا کے لیے ایک بار اللہ آپ سے راضی ہو گیا اس کے بعد دنیا آپ کے قدموں میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ